اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس جواسکٹ کے آج کے لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ جواسکٹ میں ویریبلز کیا ہوتے ہیں اور یہ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے وی ایس کوڈ اوپن کر لیا ہے اور انڈیکس ڈھوٹ ایسٹی ایمل کی فائل بھی کریٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ ایک سیکنڈ فائل میں کریٹ کرتا ہوں جو جواسکٹ پلے یوز کروں گا لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جواسکٹ کی فائل کیسے کریٹ کی جاتی ہیں اور کس طرح سے لنک کروائی جاتی ہیں یہاں پہ میں ایک نیو فائل کریٹ کر لیتا ہوں جس کا نام میں main.js رکھ لیتا ہوں یہ فائل کریٹ ہو گئی ہے اور اس فائل کو لنک کروانے کے لیے باڈی کے لاسٹ میں جا کے میں لکھوں گا سکرپٹ سورس اور اس میں main.js اور یہاں پہ اس کو go live کر لیتا ہوں تاکہ ہم اس کا براؤزر میں آؤٹپٹ لیکھ سکیں آپ کچھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ویریبل ایک باکس ہوتا ہے جس میں ہم ویلیوز کو سٹور کرواتے ہیں اب باکس کتنی ٹائپ کا ہوتا ہے جس کو میں نے ابھی باکس بولا بسیکلی جواسکٹ میں تین ٹائپ کے ویریبلز ہوتے ہیں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے ویرم اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں ساتھ میں کیونکہ یہ برک نہیں کرے گا صحیح طرح سیکنڈ ٹائپ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیٹ جو ہم کمنٹ کر دیتا ہوں اور تھرڈ ٹائپ جو ہوتی ہے اس کو ہم کونسٹ کرتے ہیں اب یہ تین ٹائپ کے ویریبلز ہوتے ہیں جواسکٹ میں ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے اس کو ابھی ہم سمجھیں گے جواسکٹ کی فائل میں جا کے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ویر ویر کیا ہوتا ہے جب بھی آپ نے ویریبل کریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے لکھنا ہوتا ہے ویر اگر آپ ویر سے ویریبل کریٹ کرنے اس کے بعد آپ نے ویریبل کا نیم لکھنا ہوتا ہے فارک زیمپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فرس نیم فرس نیم ایکول ٹو اور یہاں پہ کوٹیشن کے اندر میں کوئی بھی فرس نیم لکھ دیتا ہوں فارک زیمپل ٹیک لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ دوبارہ سے میں لکھوں گا بلکہ یہاں پہ میں ٹیکس ٹیپ کر لیتا ہوں اب یہ ایک ہم نے ویریبل کریٹ کر لیا ویریبل کریٹ کیا ہے ویر کے ساتھ ویریبل کا نیم کیا ہے فرس نیم اور اس کی ویلیو کیا ہے ٹیکس ٹیپ اب یہ جو ٹیکس ٹیپ ہے یہ اس فرس نیم والے ویریبل کے اندر سٹور ہو چکا ہے اگر آپ اس کا اوٹ پٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں براوزر میں آؤں گا تو براوزر میں بھی کچھ نظر نہیں آرہا اب جب بھی ہم ویریبل کریٹ کرتے ہیں جواس کیپ میں تو اس کو پرنٹ کروانے کے لئے ایک الگ کمانڈ ہوتی ہے جو بیسک کمانڈ ہے اس کا نام ہے document.write بیسک میں اسی یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد انوالے چند ایکچرز میں ہم اور بھی کمانڈز دیکھیں گے ٹارگٹ کرنے کے بعد ہم کس طرح سے ویریبل کو پرنٹ کروا سکتے ہیں اب اس میں اب ان پرانتھسز میں آپ نے ویریبل کا نیم لکھ دینا ہے جیسا کہ میں نے لکھ دیا اور یہاں پہ آپ سیمی کارنم دکھاتے جائیں اب اس کا اوٹ پوٹ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ٹیکس ٹیپ آر ہے تو اس طرح سے آپ جواس کیپ میں کوئی بھی ویریبل ڈکلیر کر کے اور اس کی ویریبل کو پرنٹ کروا سکتے ہیں اب اس کو ہم بیسکلی ویریبل کو ڈکلیر کروانا چاہتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل کی ویریو کو پرنٹ کروانا اب میں اگر اس کو ایک دوبارہ بنا لوں ویر اب یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں city equal to یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اب اس کی ویریبل کو پرنٹ کروانا ہے تو میں مجھے یہاں پہ document.write اور اس میں میں city کی ویریبل کو پرنٹ کروا لیتا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پہ city بھی آگئے یہ دیکھیں تو اس طرح سے ہم ویریبل کو ڈکلیر کرواتے ہیں اور ان کی ویریبل کو پرنٹ کرواتے ہیں کیا ہوئے اور ان دونوں کنڈیشنز میں میں نے ویریبل کو ڈکلیر کیا اور یہاں پہ پررنٹ کرویا ہے اب ایک چیزہ اور ہوتی ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں city again اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں لاہور تو اب آپ کے خیال میں کیا پرنٹ ہوں گا سہیواز پرنٹ ہوں گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ لاہور پرنٹ ہوں گا اب لاہور پرنٹ کیوں ہوا ہے یہ سہیواز پرنٹ کیوں نہیں ہوا اس کی ریزن یہ ہے سٹوڈنٹس یہ جو کوڈ ہوتا ہے یہ کوڈ لائن وائز فرک کرتا ہے جیسا کہ سیکس نمبر لائن میں آپ کو سیٹی سائیوال ملے گا سیون نمبر میں سیٹی لاہور ملے گا اب جو ویلیو بعد میں ملے گی اس کا آٹ پوڈ آپ کو دکھائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہم نے ویر لکھا دونوں میں لیکن اس میں ویر نے لکھا تو بھیر میں ویلیو آ رہی ہے بسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل کو ڈکلیئر کروانا اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں ویریبل کی ویلیو کو انیشلائز انیشلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سیٹی پہلے بھی یوز کیا ہوا ہے اور ابھی ہم نے دوبارہ یوز کیا ہم نے ویلیو چینج کرنے ہیں تو آپ اگر ویر نہ بھی لکھیں تو سیٹی لکھ دیں گے تو آپ بھی ویلیو اس میں سٹور ہو جائے گی اور آپ کو آوٹ پوٹ میں نیو ویلیو ہی دکھائے گا جیسے کہ یہاں پہ لاہور نظر آ رہا ہے ہے تعملی ٹائپ ویریبل کر جس کا نام ہے لیٹ اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے لیٹ اس کا نام میں اے رکھ دیتا ہوں ایکول ٹو اور یہاں پہ میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں ابدالموق聯دہ اور اس کی ویلی کو پرنٹ کروانے کیلئے بھی مانڈ ڈور 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 ڈڈ لکھنا ہے اور اے کی ویلی کو پرنٹ کروانا ہے تو یہاں پہ سامنے آؤٹ پوٹ آ گیا اس کا اب میں دوبارہ یہاں پہ لکھتا ہوں لیٹ اے ایکول تو آپ دیکھیں جیسے میں لیٹ اے لکھا تو یہاں پہ ریڈ کلر کا ایک سائن آگیا بسیکلی یہ ایرر کا سائن ہے اب ویر میں ہم نے دو بار سیٹی یوز کیا ہمیں کوئی ایرر نہیں آیا جبکہ لیٹ میں دوسری بار میں نے اے نام کا ویریبل دوبارہ یوز کیا تو ہمیں یہی پہ ایرر آگیا it means کہ ہم لیٹ میں جو ویریبل ایک بار ڈکلیر کر لیتے ہیں اس کو دوبارہ نہیں ڈکلیر اب اس کو انیشلائز کروا کے دیکھتے ہیں لیٹ میں ختم کرتا ہوں تو ایرر ختم ہو گیا اور یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں صحیح وال تو اوٹ وٹ دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ہمیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ صحیح وال آ رہا ہے it means کہ لیٹ میں ہم ویریبل کو ایک بار ڈکلیر کرواتے ہیں اس کو دوبارہ ڈکلیر نہیں کروا سکتے اور دوسری بار ہم اس کو انیشلائز کروا سکتے ہیں یہ ہو گیا لیٹ اب ہم بات کر لیتے ہیں کونسٹ کی یہاں پہ میں لکھتا ہوں کونسٹ یہ ہی نام لکھ لیتا ہوں ویریبل کا سوری پلاس نہیں آنا یہاں پہ ایکول ٹو آنا ہے اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں فرگزیمبل ویب ڈویلپنٹ اور یہاں پہ اس کی ویلی کو پرنٹ کروا دیتے ہیں ڈوکومنٹ ڈوٹ رائٹ اور ا کی ویلی کو پرنٹ کروا دیتے ہیں ہوت پوٹ دیکھتے ہیں اس کا تو آپ کے سامنے یہاں پہ ویب ڈویلپنٹ آ رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ایک دوبارہ کونسٹ اے بناؤ اے کو دوٹ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی میں نے کونسٹ کے بعد اے دوبارہ لکھا تو یہاں پہ بھی ریڈ کلز کا ایرر آگیا ہے اٹ مینز کہ ہم کونسٹ میں بھی دوسری بار ڈیکلیئر نہیں کر سکتے اب اس کو میں انیشیلائیز کروا کے دیکھتا ہوں میں نے کونسٹ ختم کر دیا اے لکھتی ہے ایرر اب یہاں پہ نہیں آرہا اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں گیمز ڈویلسمنٹ آؤٹپٹ دیکھتے ہیں کیا آرہا ہے تو سٹوئرنٹس یہاں پہ آپ کو کوئی بھی آؤٹپٹ نظر نہیں آرہا اٹ مینز یہ کیوں نہیں آرہا کیوں کہ کونسٹ یہ ہوتا ہے یہ کونسٹ ہوتا ہے کونسٹ یہ ہوتا ہے کونسٹنٹ ویلی ہوتا ہے کونسٹنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بار ہی یوز کر سکتے ہیں نا تو کونسٹ میں ہم دوبارہ ویریبل کے نیم کو ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو دوبارہ انیشیلائیز کروا سکتے ہیں اب یہاں پہ output تو نظر نہیں آرہا لیکن اس کا error ایک جگہ پہ آرہا error کہاں پہ آرہا ہے error میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کریں right click یہاں پہ اور last میں آجائیں آپ کو یہاں پہ inspect نظر آئے گا inspect پہ click کریں اور یہاں پہ element کے ساتھ آپ کو console نظر آئے گا console پہ جیسے آپ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا main.js یہ میری file کا نام ہے line number 23 میں assignment to constant variable یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے main.js کی line number 23 میں const use کیا ہے تو آپ دوبارہ اس کو use نہیں کر سکتے یہاں پہ const کا آپ کو error نظر آئے گا students hopefully آپ کو variables اچھے تے سمجھ آگئے ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ